اسلام علیکم تو کیسے ہیں میری پیاری سی سویٹ سی سسٹر اور پیاری پیاری سی ویورز تو آج شروع میں یہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا سون الوا تو یہ آیا ہے ہمیں پاکستان سے ملتان سے تو خیر اس کے بعد شروع کر دیا ہم نے گھر کے کام تو سب سے پہلے جو ہے ناشتہ وغیرہ کر کے کام وغیرہ کر کے تو میں نے شروع کر دیا میتھی کی روٹیاں بنانی تھی تو میتھی کی روٹیوں کے لیے میں نے لیا ہے سکس بنچ میتھی کے اس کے بعد اس کو اچھے سے کٹ لیا اور اس کو اچھے سے دھو لیا ہے گرم پانی سے جب ہم اچھے سے دھوتے ہیں نا تو اس کے ساتھ جو مٹی وغیرہ لگی ہوتی نا وہ اتر جاتی ہے اگر ہم اس چیز کی توجہ نہیں دیں تو یہ ہمارے کٹنی کے لیے پرابلم بن سکتے ہیں خیر اس کے بعد اس کو اچھے سے واش کر لیا اس کو چوپر میں ڈال دیا اور چوپر میں ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر پیاز ڈال دیئے اور دل کہہ رہا ہے کہ باہر بیٹھیں کرسیاں رکھ کے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے لگ رہا تھا خیر اس کے بعد بتا دوں کہ اس میں تین چار ہاری مرچے ڈالی تھی اور ایک بڑی سائز کا پیاز ڈالا تھا تھوڑا سا ادرک ڈالا تھا اور یہ ساری چیزیں ڈال کے ہم نے اس کو چوپ کر لیا تھا میتھی کو اور چوپ کرنے کے بعد اس میں جو مسائلے ڈالیں وہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ یہ چوپر میں آپ ڈال کے اگر چوپ کریں گے نا تو بہت اچھا سا چوپ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد میراج گلہ خراب ہے میری آواز کو جو ہے نا کچھ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم جب آٹا گننے لگے تھے میتھی کا مطلب میتھی کی روٹیاں کے لیے تو اس میں ہم نے ڈالے ہیں دو سے تین چمچ یوگرٹ اس کے بعد یہ ایک چمچ ڈال دی ہم نے گرم مسالہ پیسوا ہوا مکس اور اس کے بعد تھوڑی سی حلدی ڈال دیئے اور تھوڑا سا حضبے سرورت نمک جتنا کہ آپ پسند کرتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں خیر ہم نے اس میں ایک سے ڈیڑھ چمچ ڈالی کیونکہ چھے بنج تھے اس کے میتھی کے نے اس کے بعد تھوڑی سی کرش چیلی بھی اس میں ڈال دیئے ہیں تو یہ ساری چیزیں ڈال کے اس کو اچھے سے پہلے مکس کر لینا ہے میتھی میں ڈال کے یہ ساری چیزیں آٹھے میں ڈال Из کے بعد ہم نے ڈال ہے آٹا آٹا ہم نے اس میں ڈالا تھا 100kg ش preferably سے آٹا اور اس اچھے سے مکس کر لینا ہے پہلے پانی ڈال شخص تو جب ہم نے اس کو گوندہ تھا تو اس میں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے گوندہ تھا یعنی کہ زیادہ نہیں پھر تھوڑا سا آئل ڈالا تھا ایک سے دو چمچ تاکہ ہماری جو روٹی ہے نا وہ سوفٹ سوفٹ سی بنے تو یہ دیکھیں کہ آٹا ہم نے گوند لیا جیسے کہ دو سخت سخت ہونی چاہیے بلکل نرم نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوڑے پیڑے بنائے اور ہم نے بنانی شروع کوئی میتھی کی روٹیاں تو ہر جو میتھی کی روٹی ہوتی ہے نا بہت اچھی ہوتی صحت کے لیے ہمیں بنا کے یہ رکھ لینی چاہیے تو وہ ناشتے میں بھی اچھی لگتی ہے اور جھٹ پڑ سے تیار ہو جاتی ہے جب ہم بنا کے اس کو فریز کر لیتے ہیں خیر میں نے بنا کے اس کو رکھ لیا تھا زیادہ سری بن گئی تھی تو میری فرنڈ آئی ہوئی تھی آمنا اسی نے ہی بنائی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ کی یہ چیزیں بہت مزے کی ہوتی ہیں اس کو اس طرح کی چیزیں اس کی ہاتھ میں اتنا ذائقہ ہے ماشاءاللہ جو بھی وہ بناتی اتنا اچھا بناتی ہے تو خیر اسی نے ہی بنائی ہے ہم نے ملک کے صبح مطلب کی کام کیا پر بنائی اسی نے تھی مکسچر سارا کچھ اسی نے تیار ریڈی کیا تھا خیر اس کی بات دیکھیں اس کی فائنل لک ماشاءاللہ کتنی مزے کی اور ہم ساست بنا رہی تھے اور ساست کھا رہی تھی تین چار تو ہم کھڑے کھڑے ہی مطلب کی ادھر چائے گرم گرم ہم نے بنائی ہوئی تھی ساست بناتے بناتے ہی کھا لی آپ کو بتا یہ جو چیز ہوتی ہے نا میتھی کی روٹی تو یہ ساست گرم گرم ہی اچھی لگتی گرم گرم جب کھا رہے ہو نا تو سمجھ ہی نہیں لگتی کہ ہم مطلب کتنی کھا گئے اور ماشاءاللہ تین چار کھا لی تھی کھڑے ہو کے مطلب کی چائے کے ساتھ اور اتنی مزے کی اور اتنی سوفٹ بنی اس میں جو آئل اور یوگرٹ آلائے نا آٹھا گونتے ہوئے اس سے بہت سوفٹ بنی ہے تو یہ دیکھیں کہ ساتھ ہم نے دودھ پتی بنائی ہوئی تھی اور اس کی فائنل لک دیکھیں ماشاءاللہ کتنی مزے کی لگ رہی ہے اور زیادہ ساری بنی تھی کیونکہ ایک کے جی آٹھے میں کافی روٹیاں بن جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی تو بنا کے آپ بھی اس طرح رکھ لیا کریں اگر آپ کے گھر میں مہمان آگئے ہیں تو فٹا فٹ سے آپ نکالیں یہ رکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ سب کو پسند آتی ہے میتھی کی روٹی کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو میتھی کی روٹی نہیں پسند آتی ہوگی اور آج کل پتہ ہے کہ میتھی جو ایرم بلکو فریش آئی ہوئی ہے جو کہ ہماری سیدھ کے لیے بہت اچھی ہے اور یہ اس کے لیے یہ ارکان کے لیے بہت بیسٹ چیز ہے تو اس طرح کی چیزیں ہمیں خود کو بھی کھانی چاہیے بچوں کو بھی کھلانی چاہیے یہ دیکھیں اتنے زیادہ سی بن گئی ہیں ماشاءاللہ اور میں نے اس کو پھر فوائل میں لپیٹ کے تو اس کو رکھ دیا تھا فریج میں اگر آپ چاہے تو اس کو فریزر بھی کر سکتے ہیں ایک نکالیں اور بعد میں ڈیپ فروز کر لیں اور بعد میں آون میں گرم کر لیں خیر اس کو میں نے اس طرح فوائل میں لپیٹ کے رکھ دیا تھا کافی روٹیاں بن گئی تھی سب نے کھا بھی لی تھی پھر بھی اتنی بچگی تھی ماشاءاللہ بچوں کو بھی بہت اچھی لگتی ہیں یہ اولی چیزیں کیونکہ یہ اس میں تھوڑی وہ نمک میرچ بھی ڈالا ہوتا ہے نا تو بہت مزے کیا لگتی ہیں اس کے بعد ہم دونوں نکلی شاپنگ کے لیے اس نے بھی شاپنگ کرنی تھی اور میں نے بھی اور ہم نے بس تھوڑی سی جھٹ پر سی شاپنگ کی اور میٹ لینا تھا اور چکن اور اس طرح کی چیزیں لے کے آنی تھی اور تھوڑی سی ویجیٹیبل ہمیں چاہیے تھی وہ بھی لے کے آنی تھی تو جھٹ پر سے ہم جا کے شاپنگ کر کے آئے دیکھیں کتنا مزے کا فریش فروٹ ہے ہمارے ایرئے میں ہر چیز اتنی فریش ملتی یہاں سے ماشاءاللہ اور آج میرا گلہ اتنا خراب ہے اگنور کی چھے گا میری بوئیس کو کہ کیسے آ رہی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ مشروم لینے تھے ہمیں اس کی مطلب کچھ ایک چیز بنانی ہم آپ کو نیکسٹ جو ہے نا آگیا آگے بتا رہے کہ اس کے ہم نے بنایا تھا کاؤ سوپ اور اتنا مزے کا بنا تھا وہ بھی آمنہ نے ہی تیار کیا ہے اور اتنی مزے کی یہ ریسپی تھی میں نے تو پہلی بار ہی کھائی ہے جو بھی آمنہ ریسپی بنا رہی ہوتی ہے میری فرنڈ وہ اتنی مزے کی ہوتی ہے اور وہ میں نے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوتی جو وہ بنا رہی ہوتی ہے اتنی اچھی ریسپی ماشاءاللہ بناتی ہے اس کا بھی یوٹیوب چینل ہے اس کے یوٹیوب چینل کا نام ہے روما ابراہیم ان یوکے تو اس کو بھی ابھی بنا کے ہم نے مطلب کہ ابھی شروع کروایا کہ آپ اتنی اچھی کوکنگ کر لیتی تو آپ بھی چینل بناو آپ بھی اپنی چینل پر اچھے اچھی کوکنگ شیئر کرو سب کے ساتھ اپنی جو اس کی باتیں اتنی اچھی ہوتی ہیں اس کی باتوں میں اتنا دیپنس ہوتا ہے مطلب کہ ہر چیز میں وہ دیپ سوچتی ہے دیپ بات کرتی ہے اس کی باتوں میں بہت مزہ آتا ہے ہمیں تو تو خیر آپ بھی اس کی اچھی چی مزے مزے کی اگر باتیں سننا چاہتے ہیں میری فرینڈ کی تو اس کا بھی یوٹیوب چینل ہے روما ابراہیم ان یوکے تو آپ جا کے ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس کی ویڈیوز اچھے چی دیکھئے گا خیر یہ دیکھیں کہ اورنج ایسے لگ رہے ہیں چیزے سے پاکستان سے آئے ہیں ماشاءاللہ کتنے فریش بلکل ابھی لگ رہا ہے ابھی ابھی توٹے میں ابھی ٹوٹ کے انہوں نے توڑ کے رکھے میں اور انگور کتنے اچھے ماشاءاللہ فریش یہ چیزیں یہاں سے فریش بہت ملتی ہیں یہاں ہمارے ایریے میں سے یہاں کی فیمس یہ جو ویڈیوز شاپس ہیں ساری فیمس ہیں ہمارے ایریے میں دور دور سے لوگ آ کے شاپنگ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ کتنی بڑی کیبج ہے اور یہاں سے ہم نے کچھ چکن لی اور کچھ میٹ لیا جتنی کہ ہمیں ضرورت تھی ہم نے یہاں سے شاپنگ کی یہ دیکھیں یہاں سے حلال میٹ جائے ملتا ہے ماشاءاللہ تو یہ والی ہم نے ریسپی تیار کی ہے آگے ہم آپ کو بتاتے کہ اس میں کیا کیاڑل تھا اور اس کا طریقہ کیا بنانے کا آپ سب بھی اس ریسپی کو بنا کے اپنے بچوں کو دیں آپ کے بچے بہت لائک کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے ایک کیلو چکن ہڈی والی اس کا سوپ بنانا رکھ دیا تھا اس میں ایک گاجر ڈال دی تھی ایک پیاز ڈال دی تھی اور ایک چمچ نمک ڈال دیا تھا اور پھر اس کے ساتھ ہی مشروم کٹنے شروع کر دیا تھے مشروم کے جو ہیں چھوٹے چھوٹے پیس کرنے بلکل چکور سے اور یہ بھی اس سوپ میں مطلب جاتے بعد میں تو ساتھ ہی ہم نے لیسن ادرک لیسن اکیلا لیسن جو ہے وہ فرائی کر لیا تھا جیسے گولڈن سا کرسپی سا کرنا تھا اور ساتھ ساتھ یہ پیاز بھی کٹ لیا تھے جو کٹنے والی چیزیں تھے وہ ساری کٹ لی تھی اور یہ پیاز براؤن کرنے تھے جو کہ اوپر سجاوٹ کے لیے اور فلیور کے لیے ڈالنے تھے یہ جو ہم ریسپی بنا رہے ہیں تو اس سوپ میں ہم نے جو بنچ وہ پیاز کا تھا نا اگلا وائٹ وائٹ تو اتار لیا تھا وہ چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس کے رکھ لیا تھے جو کہ ہم نے اوپر ڈال کے کھانے تھے اس ریسپی کے اوپر اور ٹاپنگ کرنی تھی تو یہ سوپ بھی تیار ہو گیا سوپ میں اتنا کچھ نہیں ڈالا بس نمک ڈالا تھوڑی سی کالی مرچے ڈالی تھے اور ساری جتنی میں پیاز اور گاجر اور تھوڑا سا مطلب کہ ہرہ پیاز یہ چیزیں ڈالی ہیں تو اس کے بعد یہ نظر آ رہا ہے آپ کو اس میں کوکونٹ ملک پیٹ جاتا ہے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو ہم نے ریسپی بنانی ہے سب سے پہلے ہم نے پیاز ڈالا اس میں ایک پیاز پیسٹ کیا وہ اس کو لائٹ گولڈن سا کر لینا اچھے سے بھوننا ہے اس کے بعد ہم نے ڈال دیا اس میں لیسن ادرک کا پیسٹ ایک سے ڈیٹھ چمچ اس کو بھی اچھے سے بھون لینا ہے ہلکی آنچ پہ اور یہ ریسپی بہت مزے کیا اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دیا بیسن تین چمچ تین سے چار چمچ سمجھ لیں تو اس کے بعد اس کو ہلکی آنچ پہ بھون لینا ہے تو یہ سب سے پہلے پیاز کا پیسٹ پھر اس کے بعد لیسن ادرک کا پیسٹ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیسن ڈالا ہے تین سے چار چمچ اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال لے ہیں دو بلکل پیسٹ بنا کے ٹوماتو تو اس کا بھی اسی طرح بھونتے رہنا ہلکی آنچ پہ تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس کے بعد پھر ڈال دیا ایک چمچ سرخ مرچوں کا پاورڈر اور یہ ہے کری مسالہ جو کہ ہوت تھا مطلب کہ ہوت فلیور میں یہ ڈال دیا ہم نے دو چمچ تو اس میں مین جو انگریڈینٹس ہیں یہ ہیں تو اس کو اچھی طرح بھون لینا یہ کسی بھی شاپ سے مل جاتا ہے یہ جو ہم نے آپ کو کری مسالہ بتایا ہے اس کے بعد ایک سے حسب ضرورت ایک چمچ ہم نے اس میں نمک ڈالیا جتنا کہ ہمیں ٹیسٹ کے مطابق چاہیے تھا آپ چاہے تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی اس میں حلدی ڈالی بلکو تھوڑی سی اور جو ہم نے سوپ بنایا تھا چکن کا ہڈی والے گوشت کا وہ اس میں مکس کر دینا ہے اور اس کو مکس کر کے ہلکی آنچ پہ مطلب پکنے دینا ہے اور اس کے بعد اس میں ڈال دینا ہے کوکو نٹ ملک جو کہ دو ٹین ڈالیں ہم نے کوکو نٹ ملک کے تو یہ آپ سٹیپ پہ سٹیپ پروسیسز کا دیکھا کریں ریسپی جو بھی ہم بتا رہے ہوں اور یہ والے تھے کوکو نٹ ملک کے ڈبے جو آپ نے دیکھ لی ہیں اس کے بعد جو اس سوپ میں چکن ڈالنی ہے وہ اس میں ہم نے جسٹ نمک اور کالی مرچے ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیا اور اس کو بعد میں سوٹے کر لیا جسٹ کالی مرچے اور نمک اس کے بعد اسی چکن میں جب پانی ریلیز ہونے لگا ہے تو پھر اس میں ہم نے ڈال دیا ہے کری مسالہ بس اس میں تین مسالے گئے ہیں کالی مرچے نمک اور کری مسالہ ایک سمجھ تو اس کو اچھے سے بھون لینا ہے اس کے بعد اس میں ہم نے ڈال دیا ہے وہی مشروم جو بارک بارک کٹ لیا چوپ پر میں مطلب نہیں سوری ہاتھ سے کٹیں اور پیسز میں تو ہیر اس کے بعد یہ اچھی طرح یہ دونوں چیزیں جب بھون گئی ہیں تو اسی سوپ میں ہم نے ڈال دیا ہے جو پہلے سوپ بنایا ہے اور اس کے بعد ہم نے سپگٹی جو ہے وہ بولٹ کر لیا ہے اور دو پیکٹ لیا ہم نے اس کو ہلکی آنچ پر بولٹ کرنا ہے اور یہ والی سپگٹی آپ دیکھ لیں جب بولٹ ہوگی تو اس کے اوپر تھنڈا پانی اس کو ڈالیں تاکہ یہ جھوڑے نہ آپس میں یہ دیکھیں تو ہیر اس کے بعد ماشاءاللہ سارا کچھ ریڈی ہو گیا ہے یہ ہے نا جھٹ پڑ سے ریسپی تیار ہونے والی اور یہ جو لوازمات پڑھیں یہ سارے اس کے اوپر ٹاپنگ کے لیے ادرک ہے چاپ کیا ہوا ہرہ دھنیا ہری مرچے اور اس کے بعد لیمن ہرہ پیاز اور دوسرا پیاز براؤن کیا ہوا تھوڑا سا ہم نے لیسن بھی جو تھوڑا سا فرائی کر لیا تھا وہ آپ کو ساتھ ساتھ نظر آ رہا ہوگا اور یہ ساری چیزیں آخر پر ٹاپنگ کرنی ہے سب سے پہلے ڈالنے ہیں نوڈلز یعنی کہ سپگٹی نوڈلز بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ والا جو ہم نے سوپ بنایا چکن اور اس کا تو یہ سکیوپر تھوڑا ڈال دینا ہے ہرہ پیاز ڈال دینا ہرہ دھنیا ڈال دینا تھوڑی سی ہری مرچے ڈال دینی تھوڑا سا کارلک ڈال دینا ہے جو کہ ہم نے فرائی کیا تھا اس کے بعد لیمن ڈال دینا تو جتنے بھی لوازمت آپ کو نظر آ رہے تھے وہ سارے اس طرح سکیوپر ٹاپنگ کرنے اور اتنا مزے کا یہ لگ رہا تھا فلیور میں آپ سب بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اچھے چھے کامنٹ کیے گا اگر بلکل نہیں جائیے گا تو ویڈیو کا بھی ہو چکا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میتھی کی روٹیاں اور یہ والی ریسپی کیسی لگی